بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج گفتگو کریں گے کہ انسان اگر قدرت کے قانون کے مطابق اپنی صلاحیت کا جو ہے استعمال کرے تو وہ ریزلٹ ملتا ہے جو انسان تاریخ میں اپنا نام رکم کرتا ہے آپ بھی سوچیں گے یہ کیسے ہے اور کیسے ممکن ہو سکتا ہے تو ذرا اندازہ لگائیے اس شیر کا جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک جنور بنایا اور اس کو بنایا بھی جنگل کا جانور اب جنگل کا بادشاہ ہے اور وہ سب جانوروں سے طاقتور مضبوط ہے اور پورے جنگل کے جانور اس سے ڈرتے ہیں خوف کھاتے ہیں اب وہ شکاری اور بادشاہ ہے جنگل کا کیا وہ آسمان کا شکاری ہو سکتا ہے کیا وہ سمندر کے اندر اتر کے اس کا شکاری ہو سکتا ہے نہیں آپ مثال لہل شارف کی جو سمندر کے اندر سب سے طاقتور اور مضبوط ایک چیز سمجھی جاتی ہے جنوروں کا شکار جانور سمجھیں شکار کرنے والا تو وہ کیا زمین سے باہر آکے جنگل کے اندر ایک مضبوط شکاری بن سکتا ہے کبھی بھی نہیں اسی طرح شاہین کو دیکھ لیں آسمان کا سب سے مضبوط اور اونچی اڑانے بھرنے والا شاہین کیا وہ زمین کے اوپر اس طرح کی یا سمندر کے اندر اس طرح کی آکے تراتی کر سکتا ہے نہیں اس کی فیلڈ الگ ہے اس کو اللہ تعالی نے الگ صلاحیتیں اسے نوازہ حالکہ ہیں جانور ان کو بھی صلاحیتیں مختلف دیں اس کو یہ جنگل کی صلاحیت دیں جو شارک ہے اس کو سمندر کی صلاحیت دیں اور جو شاہین ہے اس کو آسمان اسی طرح ہر پرندے کی مثال لیں اب آجا انسان انسان کو بھی اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا تو اس کو بھی مختلف صلاحیتوں سے مختلف خوبیوں سے مختلف ٹیلنٹ جو ہوتا ہے انسان کے اندر سفات ہوتی ہیں وہ ساری عطا کی اب ایسا نہیں ہے ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی انسان کو بیکار یا ویسے ہی پیدا کر دیو اللہ تعالی نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے اب یہ بات اپنے دماغ میں اپنے دل میں اتار لیں اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لیں کہ قدرت نے آپ کو بھی صلاحیت دی ہے اگر آپ کے اندر کوئی خامی کمزوری ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی صلاحیت چھپی ہوئی ہے بس مسئلہ کیا ہے اگر قدرت کے قانون کے مطابق جیسے شیر جنگل کا شکاری ہے شارک سمندر کی شکاری ہے اور شاہین عثمان کا پرواز کرنے والا پرندہ ہے تو انہوں نے اپنے اپنے جو کیٹیگری یا اپنے اپنے حدود ہیں ان کے اندر جب وہ اپنی زندگی کی سٹرگل کر رہے ہیں تو وہ بادشاہ ہیں وہ شہین ہے وہ شارک ہے تو اسی طرح انسان کو بھی اللہ تعالی نے جس صلاحیت سے نوازا ہے اگر وہ اسی کے اندر سٹرگل کرتا ہے کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے قدرت کی اس عطا کردہ نعمت سیفت اور ٹیلنٹ کے مطابق تو اس کو وہ ریزلٹ ملتے ہیں جو تاریخ میں اپنا نام رقم کیا جاتا ہے ہمارا مسئلہ کیا ہے ہمارا علمیہ کیا ہے کہ ہم دنیا کے سٹینڈرڈ دنیا کے معاملات جو ہمارے ہواس خمسہ سے ہمیں انفارمیشن لیتی ہے ہماری عقل کو جاتی ہے جو خود ہواس خمسہ کی موتاج ہے وہ ہمارا زیر بنا دیتی ہے میں نے زندگی میں یہ کرنا ہے یہ میرا ٹارگٹ ہے مادیت کے جو ہمارے ٹارگٹ ہیں وہ بھی ہم اس عقل کے ہواس خمسہ سے لیتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی کی سٹرگل کوشش کو شروع کر دیتے ہیں تو ہماری جو منزل ہے ہماری جو مقصد ہے ہماری جو کامیابی ہے وہ بھی اسی طرح محدود ہوگی جیسے ہماری عقل محدود ہے جیسے ہمارے ہواس خمسہ محدود ہیں جیسے ہماری انفارمیشن محدود ہوگی تو اگر ہم اقبال کی اس بات کی مطابق اپنے آپ کو ڈالیں گے جو قدرت نے ہمیں صلاحیت ملے گی تو پھر کیا ہوگا اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے اقبال نے ایک شیر میں آپ کو پیغام دے دیا کہ اگر اپنے من میں ڈوب جاتے ہیں اپنی خودی کو تلاش یعنی خودی آپ کے اندر جو اللہ تعالی نے ٹیلنٹ سکل اور صفات رکھیں اگر اس کو پہچان لیتے ہیں اور اپنی ذات میں تیری خودی کے اندر اگر انقلاب پیدا ہو جاتا ہے پہلے تو اپنے من میں ڈوب جاتے ہیں وہ خودی تلاش کرتے ہیں اور اس کے بعد اس خودی کو انقلاب پیدا کر دیتے ہیں تو عجب نہیں چار سو بدل جائے یعنی آپ کے آس پاس سب کچھ آپ کی دنیا بدل کی رکھتے تو وہ ممکن ہوگا جب آپ اللہ تعالی کی اطاق کردہ اس صلاحیت کو پہچانیں گے وہ اللہ تعالی کی ذات پہ اعتماد کرتے ہوئے اس چیز کو پہچان لیں گے تو اس کے بعد اقبال کے شیر کے مطابق کہ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا عجب نہیں کہ یہ چار سو بدل جائے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ